ساتھی و آدھاب آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس اردو کلاس ٹیند سبق نمبر سترہ ڈاکٹر محمد اقبال سب سے پہلے تعرف پھر ان کے ذریعے لکھی گئی ایک نظم ایک آرزو اور پھر اس کے سوال جواب اور امپورٹنٹ کسٹنز اور اس کی پی ڈی ایف آپ کو ڈسکپشن میں بھی مل جائیں گے ڈاکٹر محمد سر محمد اقبال اردو عدب کے بے تاج بادشاہ ہیں انگریزی عدب میں جو مقام ورڈ سوٹ کو حاصل ہے وہی مقام اردو عدب میں اقبال کو حاصل ہے داک کی شاگردی نے کلام میں روانی اور زبان میں صفائی پیدا کی اقبال کی پیدائش نو نومبر اٹھارہ سو ستتر میں سیالکوٹ میں ہوئی کولج کی ڈگری پوری کرنے کے بعد عالی تعلیم یورپ کے سفر دے کیا جرمنی سے ایرانی فلسفے پر ڈاکٹریئر ڈگری حاصل کی لندن سے بیریسٹر کا امتحان پاس کیا اور اپنے وطن ہندوستان واپس آگئے اپنے وطن ہندوستان واپس آگئے یہاں ان کے قابلیت کا اطراف کرتے ہوئے حکومت برطانیہ نے انہیں سرد کا خطاب بتا کیا ان کے قلام کے تین وجہ میں اردو شائری میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں بانگے درہ بادل جبرائیل اور زرب قلیم فارسی قلام میں ان کے خاص مجموعے اسرارِ خودی اور غمزِ بے خودی زیورِ عنیم پیامِ مشرق اور جاوید نامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے شائری کے اپنے پیام اور تعلیمات کا ذریعہ بنایا 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہوا محمد اقبال نے مختلف موضوعات پر نظمیں کہیں جن میں حب الوطنی قومی اقلیتی فلسفہ فکر و عمل خاص ہے انہوں نے بچوں کے لئے بھی نظمیں لکھی ایک نظم ان کی نظمیں ایک آرزو اردو کی نظمیہ شائری میں ایک اہم اضافہ ہے اور یہ نظم اس عمل کے پیغام کے نمائندہ نظمیں شائرِ فطرت کی گود میں خدا کی خدا کے حضور فریاد کر رہا ہے کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں وہ بیدار ہو جائیں شائر اپنے ملک کے لوگوں کو جگہ کر عمل کی ترقیب دینا چاہتا ہے تو چلی جلدی سے اسے پڑھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اس میں اللہ میں اقبال دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کچھ لطفہ انجمن کا جب دل ہی بھج گیا ہوں کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بھج گیا ہوں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی محفلوں سے میں اکتا گیا ہوں اور ان انجمن کا کیا فائدہ جب دل ہی بھج گیا شورش سے بھاگتا ہوں ڈلڈونتا ہے میرا ایسا سکوت جس پہ تقریر بھی فیدہ شور شرابے سے دور بھاگتا ہوں ان سب چیزوں سے تقریروں سے اور ایسا سکون کی تلاش میں ہوں جس پہ تقریر بھی فیدہ ہو تقریر بھی فیل ہو جائے مرتا ہوں خاموشی پہ یہ عرضو ہے میری دامن میں کوہ کے چھوٹا سا جھوپڑا کہ میں اس وحیب پہ مرتا ہوں کہ بس خاموشی ہو سکون ہو زندگی میں دامن میں کوہ کوہ کے تھے پہاڑ کے کوہ کے اندر ایک چھوٹا سا جھوپڑا آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں دنیا کے غم کا دل سے کاتا نکل گیا فکروں سے آزاد ہوں کسی چیز کی فکر نہ ہو دنیا اجلت پسندی نہ ہو کچھ نہ ہو دنیا کے غم کا جو کاتا دل میں چھوٹا ہوا سب نکل گیا آگے کہتے ہیں شاعر کہ لذت سرور کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں چشمے کی سورشوں سے جا سورشوں میں باجہ سبج رہا ہو گل کی کلی چٹک کے پیغام دے کسی کو ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہان اما کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ساغر ذرا سا مجھ کو جہان اما چھوٹا وہ ہاتھ کا سرانہ سبزے کا ہو بچھونا شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ایسے زندگی ہو ایسی پاک صاف طیب کہ جلوت اور خلوت اس پہ جو ہے شرمائے جائے مانوس اس خدر ہوں سورش سے میری بلبل ننے سے دل میں اس کا کھٹکا نہ کچھ میرا ہو سب باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے بھرے ہو ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو ایسی ہو ایسی زندگی کو کہہ رہا ہے ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ پانی بھی موج بن کے اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو ایسا نظارہ ہو کہ پانی بھی جو ہے اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو آغوش میں زمین کے سویا ہوا ہے وہ سبزہ پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے کل کی ٹہنی جیسے ہسی کوئی آئینہ دیکھتا ہو مہندی لگائے سورج مہندی لگائے سورج جب شام کی دلن کو سرقی لیے سنہری ہر پھول کی قبا کو راتوں کو جلنے والے رہ جائے تھک کہ جس دم امید ان کے میرے ٹوٹا ہوا دیا جب وہ تھک جائے تو میرے دیے سے روشنی ہو جائے بجلی چمک کے ان کو کھٹیا میری دکھاوے جب آسمان میں ہر سو بادل گھرا ہوا ہو پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کا معزن میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میرا ہم نما ہوں کانوں میں ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسا روزن ہے جھو پڑی کا مجھ کو سہر نما ہو پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو اے خاموشی میں جائے اتنے بلند نالے تاروں کو کافلے کو میری صدا دھراؤ اور دردمند دل کو رونا میرا لڑا دے بے ہوز جو پڑے ہیں شاید انہیں جب تو اس میں جو ہے اقبال نے درد بری آواز میں لوگوں کو جگانے کی کوشش کریے کہ لوگ جاگ جائیں اور جو ہے یہ عش و پرستی سے دور ہو جائیں سادگی پہ آ جائیں اور جو ہے قوم کی فکر کریں پڑھائی کی فکر کریں اور بہت ہی امدہ انداز میں اس کے بعد اس کے الفاظ مانی اور سوال جوابیں جو کہ ہم کرتے ہیں تو اس میں اللہ اقبال نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں ہے اپنی نظم پیش کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں اس کے لطف مزہ لذت سورش ہنگامہ سکوت خاموشی عزلت تنہائی ساغر پیالہ شراب کا پیالہ جہانما ایک خیالی پیالہ جس میں دنیا دیکھی جا سکتی ہے خلوت تنہائی دل فریب دل کو لہانے والا کوسار پہاڑوں کا سلسلہ قوبہ لباس ہم نوہ ہم آواز حرم خانہ غابہ کا ہاتھا نالہ آہ فریاد روزن سراغ سہر نمہ صبح کو ظاہر کرنے والا اس کے بعد اس کی تشریح بھی ہے آپ جہاں سے تشریح دیکھ سکتے ہیں مطرمر مبنی سوال بھی ہے متراد فات سے کیا مراد ہے جواب ہے دو لفظ ہو مگر معنی کے ادبار سے ایک کو مترادف الفاظ کہلاتے ہیں اس کے بعد آگے بھی کچھ سوالیں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ تشریح ہے اس کی تشریح دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ تشریح سمجھ لیں اس کے بعد اگلے پیچ پہ بھی وہی جیزیں ہیں تشریح ہے الگ الگ شیئر کی مطلب یہ سمجھ لیے پوری غزلتی اس میں تشریح دے دی گئی ہے اب یہاں پہ جو مین مین چیزیں ہیں انہیں سمجھ لیتے ہیں کیا اس میں بتانا چاہ رہا ہے تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بہت اچھے سے لکھیں شاعر کی آرزو کو مختصر لکھیں مطلب شاعر جو چاہتا ہے اس کو مختصر طور پر بتا دیں شاعر ایسی جگہ رہنا چاہتا ہے جہاں کوئی دکھ درد رنج غم نہ ہو بلکہ سکون ہو آرام ہو اتمنان ہو شاعر ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں سورش شور شراب نہ ہو افرہ تفری نہ ہو بلکہ ایک خاموشی ہو ایک سکون ہو فطرت کے حسین وادیوں میں وہ تنہا رہنا چاہتا ہے شاعر کے آرزو اور رات کے پچھلے بحر خدا کو یاد کرے اور سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرے مختصر میں میں نے آپ کو یہ اس کا لتا دیا اس کے بعد جو اگلہ ہے شاعر نے دنیا کی محفلوں سے کیوں دور رہنا چاہتا ہے شاعر ایسی پرسکون جگہ کے متلاشی ہے جہاں خاموشی ہو تنہائی ہو جہاں دنیا کے غموں سے آزادی ہو دنیا کی محفلوں سے دور رہنا چاہتا ہے تاکہ رات کے پچھلے بحر اٹھ کر خدا کے حضور اپنی فریاد پیش کر سکے شاعر دنیا کی ہنگاموں اور شوری سے شغف میں یکسوی سے خدا کو یاد نہیں کر پاتا اس لئے دنیا کے محفلوں سے دور جانا چاہتا ہے پہاڑ کے دامن میں وہ کونسی چیزیں ہیں جن میں شاعر کی خاص دلجسپی ہے کیا ہوا چڑیوں کی چہچاہت چشمے سے گردتے ہوئے پانی سوہانی صبح میں کلیوں کے چٹکنے کی آواز اور جھوپڑی پھولوں اور کیاریوں کے ساتھ چڑیوں سے دوستی سبزوں کے بچھونے اور ہاتھوں کے تکیے سب پہاڑ کے دامن کی وہ چیز ہے جن سے شاعر کو دلچسپی ہے شاعر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر آہ فریاد کرنے کا عرضو مند کیوں ہے شاعر رات کو پچھلے پہر اٹھ کر خدا کے حضور اپنی فریاد پیش کرنے کا عرضو مند ہے کیونکہ اس وقت سب چیزیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں ہر طرف خاموشی ہے دل میں صرف خدا کا خیال رہتا ہے اور کسی کہا نہیں اس وقت جو فریاد نکلتی زبان اور دل دونوں سے نکلتی کیونکہ اس وقت دنیا کی فکر میں نہیں ہوتا جس کے دن میں جب ہم خدا کے حضور میں اپنی فریاد کرتے ہیں ہمارا دل و دماغ دنیا کے کاموں کی فکر میں لگی رہتا ہے شاعر کے خیالات اپنے لفظوں میں لکھو اب یہ خیالات لکھو ہیں اب جو امپورٹنٹ ہے دیگر سوالات ان کو بہت زیان سے اقبال کی پیدائش کب ہوئی اقبال کی پیدائش اٹھار ستر میں سیال کوٹ ہوئی ڈاکٹر محمد اقبال کو سرگا کتاب کس نے دیا برطانوی حکومت نے سرگا کتاب عدو شاعری میں ان کی تین اہم مجموع کے کتاب کے نام لکھیں تین مجموع بانگ درہ بال جبرائیل اور زلب کلام محمد اقبال کی افات کب ہوئی اکیس اپریل انیس سو ارتیس میں ہوئی مرقب لفظ کسے کہتے ہیں مثال کے ساتھ جواب لکھئے جب دو بامانی لفظ سنت تضاد کسے کہتے ہیں کسی ایک شیئر میں متضاد الفاظ کو سنت تضاد کہتے ہیں جیسے دیر و حرم دونوں متضاد ہیں دیر کہتے ہیں مندر کو حرم کہتے ہیں مسجد کو تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے زیادہ لوگ تک پہچھ شکریہ